السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین ام آباد ناظرین اکرام شیطانی ہتکنڈے شیطانی چالے اس سیریز کے حوالے سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کے ہتکنڈے کون کون سے ہے ابھی تک ہم نے بہت ساری باتیں شیطانوں کے حوالے سے جانی مثال کے طور پہ شیطان اور ابلیس میں فرق کیا ہے شیطان کی ہم انسانوں سے دشمنی کی تاریخ کتنی قدیم ہے اسی طریقے سے شیطانوں کو کتنا فری ہینڈ ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین اکرام کی شیطان کے ہتکنڈے کیا کیا ہیں ہمیں بہکانے کے لیے پہلا ہتکنڈہ آپ کی خدمت میں میں رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش جو ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑ دے ہمارے عقیدے کو خراب کرے اور ایک مومن کی زندگی میں عقیدہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اگر عقیدہ بگڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے انسان قلاش ہو جاتا ہے فقیر ہو جاتا ہے یہ متہ حیات ہے یہ زندگی کا ماحصل اور نچوڑ ہے تو سب سے زیادہ فوکس جو شیطان کرتے ہیں وہ عقیدہ بگاڑنے کے لیے پورا زور یہاں پہ وہ صرف کر دیتے ہیں کہ انسان کے عقیدے کو خراب کر کے اس کو عقیدے توحید سے منحریف کر کے اس کو سرات مستقیم سے منحریف کر کے اس کو شرک اور کفر کی دلدل میں دھکیل دیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ سارے بندوں کو اللہ نے معاہد بنایا تھا سارے لوگ دس صدیوں تک توحید پر تھے سب سے پہلے عقیدے توحید سے برگشتہ کرنے والے یہ شیاطین ہیں حدیث قدسی اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفا اکل لہم میں نے اپنے سارے بندوں کو معاہد بنایا تھا فاعتت ہم الشیاطین فجتالت ہم اندینہم تو ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے ان کو ان کے دین سے برگشتہ کر دیا وحرمت علیہم ما احللت لہم اور میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی تھی ان شیطانوں نے حرام کروا دی وعمرتهم بالشرق ما لا منزل بھی سلطانہ اور ان بندوں کو شیطانوں نے شرق کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی تھی آپ جانتے ہیں قوم نوح کے وہ صالحین و بزرگان جن کا نام ود سعا یغوس یعوق اور نصر تھا کون لوگ تھے یہ نیک لوگ تھے اچھے پرہیزگار دیندار لوگ تھے جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے پاس وحی بھیجی جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے ان کی قوم کے پاس شیطانوں نے وحی بھیجی ابلیس نے وحی بھیجی کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگان تھے یہ دنیا سے چلے گئے بڑے اللہ کو یاد کرنے والے لوگ تھے اس لیے جن مجلسوں میں یہ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے ایسا کرو تم ان مجلسوں میں ان کے اسٹیچو ان کی مورتیاں ان کے مجسمیں بنا کے نصب کرلو ان کی تصویریں لگا لو اور انہی کو دیکھ کر تم اللہ کو یاد کرو اللہ کی عبادت کرو شیطان نے انہیں ڈائریکٹ ان کی پرستش کا حکم نہیں دیا اسے پتا تھا کہ ہماری بات فالو نہیں کی جائے گی اس لیے کہ لوگ ابھی تک توحید پر تھے ڈائریکٹ وہ اب شرک میں ملوث نہیں ہو سکتے اس لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ شیطان بہت بڑا ماہر نفسیات ہے سائیکولوجیسٹ ہے وہ سے پتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر ہم شرک کا حکم دیں گے تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے جب وہ نسل چلی گئی دوسری نسل آ گئی تو شیطانوں نے انہیں شرک کا حکم دیا تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا حَلَقَ أُلَائِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ جب وہ لوگ چلے گئے مر گئے پہلی والی نسل اور علم جاتا رہا تو انہی مجسموں انہی مورتیوں کی پرستیش شروع ہو گئی تو سب سے پہلے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے والے کون شیاطین اسی طریقے سے شیطان کی اتنی کوشش یا سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ دلائیں اتنے ڈینجر اور خطرناک وسوسے ڈالتا ہے ناظرین اکرام کہ وہ ہم سے ہمارا ایمان چھل لینا چاہتا ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تِ الشیطان وَحَدَكُم فَيَقُول من خلقہ قدہ وَقَدَا شیطان ایک آدمی کے پاس آکے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کس نے اس کو پیدا کیا اس کو پیدا کیا زمین کس نے بنائی آسمان کس نے بنائی آدمی کہتا ہے اللہ یہاں تک کہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے فَمَن خَلَقَ رَبَّكُ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا اللہ اکبر جب یہ وسوسہ شیطان ڈالے تو سمجھ جائیے وہ آپ کے ایمان کا سعودہ کرنا چاہتا ہے آپ کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے آپ کو کفر و شرط کی طرف کھنچ کر لانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحِي آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے فوراں کہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ سلسلہ وہی ختم کر دے اور ایک روایت میں مسلم شریف کی فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ آدمی فوراں اپنے ایمان کی تجدید کرے فوراں کہے آمَنْتُ بِاللَّهِ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اپنے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں شیطان ہمارے ایمان و عقیدے کا سعودہ تو نہیں کر رہا ہے آج مختلف راستوں پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایمان و عقیدے کا سعودہ کرنے کے لیے اس لئے ہمیں ابھی سے الٹ ہو جانا ہے ناظرین اکرام اور شیطان کے جھانسے میں ہمیں قطع نہیں آنا ہے اپنے ایمان اپنے عقیدے توحید کہ ہمیں حفاظت کرنی ہے اس لئے کہ یہ مطاع حیات ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہے ناظرین میں جو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ ایسے ہی آئی پلس ٹی وی کو دیکھتے رہیں اور اس کے یوٹیوب چینل کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ